اور صحیح حساب اپنے اندر رکھتے ہیں انہیں نظمت ملی ہوئی ہے اللہ کے نبی اللہ کے خبر اللہ کے شبہ وجہ تکلی کے کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آفت بطراتا ہوں آمدہ رکھتے جگر وجہ تکلی کے کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا اور جانتے ہو سب سے پہلے مدرسہ کا نام کیا ہے مدرسہ دارے ارحم ہے جو نبی پر ایمان ناسا ہے تارے ارحم میں چلا جاتا ہے نبی اسے تعلیم دیتے ہے نبی اسے درس دیتے ہے نبی اسے سکھاتے ہے اسی کا نام کو مدرسہ ہے نبی نے حضیب پر آ کر کے سب سے پہلے مدرسہ کا مجھو اپنے سکتا درسے جو کائنا کے سامنے رکھا اس کا نام ہے تارے ارحم خواب تیرے سے سلاح کے چلا نبی مدینے میں پہنچے اور نبی مدرسے میں پنیا کی کس کا نام ہے اب اب شفا کا چکو جرا نبی مدرسے کی بنیا ترک رہا ہے اے بھائی مرم مدرسے کی بنیا ترک رہا ہے اور ہر کی علماء نبی کے فالے مدارس کی بنیا ترک کر کے ان کا مدارس کا سیاستہ ان کی نسبت اللہ کے نبی پیپ پر چلا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کرتا مدرسوں کی چانی کر کے ان کی اہمیت اور ان کی قدر و منصلت پڑھا دیتے ہیں اچھا ایمانداری سے ایک بات بتاؤ مہمان سب کے دھڑا تھے لیکن مہمان مہمان میں فرق ہوتا ہے نا نہیں ہوتا ایک وہ ہے جو گاؤں کے عام آدمی کا مہمان ایک وہ جو گاؤں کے پردھان کا مہمان ایک وہ جو وزیرِ آزر کا مہمان ایک وہ جو ملک جو Dider کا مہمان 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 میں فرق ہوتا ہے عام آدمی کا مہمان آئے گا گاؤں والے کی پیٹھٹ میں ٹھہر جائے گا پتھان کا مہمان آئے گا اس کی کوٹھی میں ٹھہر جائے گا پسیرِ آزر کا مہمان آئے گا اس کی کوٹھی میں اس کے پھنگنے میں ٹھہر جائے گا لیکن سب کی عزت اور محبتوں میں فرق ہوگا گاؤں کا مہمان کچھ کھائے گا پرخان کا مہمان کچھ کھائے گا لیکن برسیل آسف کے مہمان کی ہر کمندہ ہر عرصوں پوری کی جائے گی میرا ایمان یہ آئے میرا یقین یہ آئے کہ اس حقیقتا اس سے بڑا مہمان کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی پیغمبر آمہ کے لکھتے جگر پجھے تقلی کے قائران کا مہمان ہو اور مجھے یاد کرتا ہے اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں ہاں ہاں مسلمانہ مدرسے میں پڑھنے والوں کی قدر و منصیلت کو پہچانا ان کی اہمیت کو پہچانا ان کی پدندی کو پہچانا نبی نے کہا پیغمبر نے کہا آمنا کے لکھتے جیب نے کہا مجھے تقلی کے قائران نے کہا ازادی کھل امیر نے کہا جب رات کی تاریم کی رات کا سننا تک پہتاتا ہے وہ شیطان اپنے چیلوں کو اپنے شاہر کرتا اور اپنے تمام مرنے کھلاتا اور شیطانی کھل کرنے کھلاتا اپنے گھر کرتا اپنے چھنچوں کو اکھٹا کرتا ہے اور سمندن کے اوپر اکھٹا پیچھاتا ہے اور اپنے چھنچوں کی کرسیاں لگاتا ہے اس کے چھنچوں کو اکھٹا کرتا ہے شیطان اپنے چھنچوں کو کھلا کرتا ہے اس سے پھولتا ہے تو نے کیا کیا کہتا ہے مختلا ایک آدمی نماز کے لیے چھا رہا تھا میں نے نماز کرنے سے اس نے رو کیا شیطان کہتا ہے بیٹا دوسرے چھنچوں کو کھلا کرتا ہے تو نے کیا کیا میں نے مطلب کرا دیا بیٹا بیسے کو کھلا کرتا ہے تو نے کیا میں نے شوہر میں اور میمی میں چودائی کرا تی بیٹا میں نے بھلا تو کھلا کی جنگلیوں کی بند کرا دی بیٹا اور اگلی چھنچوں کو کھلا کرتا ہے اس سے پھولتا ہے تو نے کیا کہاں حضور میرا کہاں تو بہت بڑا ہے کہاں کیا کہاں ایک طالب ایک نبی کا مہمار مدرسہ پہلے اُلہ مروں میں نبی کا دین سیکھنے کے لیے چارہا تھا مدرسہ میں پڑھنے کے لیے چارہا تھا میں جو سے پڑھنے سے رکھ لیا شہدان اپنا قدر چھوڑ دیتا آئے جاں کر کے اپنے چھینے کے پاس آئے اسے گھرے سے نکاتا آئے اپنے ساتھ تک پر بٹھاتا ہے اچھنے لگتا ہے اچھنے ساتھ کے دوسرے چیلے کہتے ہیں ہرے مختلف ہم نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے لیکن آپ نے کوئی خوشکبری ہمیں نہیں سنائی خوشی کا اعلان نہیں کیا اپنے ساتھ آنے تک پر نہیں بٹھایا لیکن اس نے ایک طالب ایم کو مدرسہ جانے سے روک کیا آپ ناچنے لگے خوش ہونے لگے اپنے پگلگیر کرنے لگے اپنے ساتھ آسک پر بٹھا لیا اس کی بریاہ کیا ہے اوہ مسلمانہ نبی کے دیوانہ ان مدارس کی اہمیت کو پہچھانا تو کہنا چاہتا ہوں ان میں پڑھنے والے طلبہ کی اور پڑھانے والے علماء کی خطر کو چھانا شیطان کہتا ہے کم نہیں جانتے اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے صرف ایک طالب ایم کو مدرسہ جانے سے نہیں روکا ہے بلکہ پوری کام راہِ قدایت سے دور کر دیا ہے اللہ کے دین سے دور کر دیا ہے اگر وہ مدرسہ جانتا رہتا نبی کا بارد بن جاتا پیغربر کے دین کو اپنے سیرے میں محفوظ کرنے والا بن جاتا تو تو سارے لوگوں کو راہِ قدایت پر دال دیتا شیطان کے چیلے کہتے ہیں حضور باہ سمجھ میں نہیں آئی نہ سمجھ میں نہیں آئی میں سمجھاتا فجر کا وقت ہو جاتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو اپنے گردوں کو اور اپنے شاگردوں کو لے کر کے مسجد کے راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے ایک ایک چملہ سہل میں محفوظ رہنا چاہیے اور دیو کے نیان خانوں میں اُتر جانا چاہیے یہ تطریر پڑھا ہے تطریر نہیں آئے یہ گفتگو پڑھا ہے گفتگو نہیں آئے بلکہ دن کا خرد ہے جو نوجوانوں تمہارے سامنے رکھنا چاہیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم نے سب کے لئے آئے کی اور تم سندگی کا روح ضدیل کرنے کی کوشش کرو گے شیطان اپنے چیلوں کو شاگردوں کر لے کر کے مرکت کے راتے پر کھڑا ہو جاتا ہے ایک شخص آتا ہے ایک چھوٹی سی شیشی جیب سے نکالتا ہے اور نکال کر کے کہتا ہے بتاؤ کیا اچھا اللہ مجھو ساتھوں آزمانہ کو اور ساتھوں سمیروں کو اس شیشی میں اُتا سکتا ہے انسان ہے سوچنے رکھتا ہے دوسرا آتا ہے اس سے بھی سوال کرتا ہے وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہتا ہے جا مجھو تیسرا چلتا پانکمہ چلتا چلتا پانکمہ سب سے یہی سوال کرتا ہے کیا رب پہ کبریا اس شیشی میں ساتھوں آزمانوں کو اور ساتھوں سمینوں کو پار سکتا ہے ہر سننے والا مسجد کو چھانے والا شخص ہوتا ہے کیا جماعتوں شیطان کہتا ہے جا کے جا اور جب سب چلے جاتے ہیں تو اپنے چیلوں نے کہتا ہے دیکھا بچا کوئی سب کی لٹیا دوب گئی رب پہ کسروں کے بولے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے تفت کرنے دوبنے کی ضرورت کیا ہے رب کو ہے یہ تو شیشی ہے رب چاہے تو سوئی کے ناکے میں بھی ساری کائنات کو آزمانہ کو سمینہ کو اتا رہتا ہے یہ سب چلے گئے یہ مزرزب ہو گئے یہ کفر کے قریب پہنچ گئے اللہ کی ساقہ کو اللہ کی قدرت کو اللہ کی قدریائی کو اللہ کی پہدر کو ہے ہے اللہ کی سماع کو امام پہچانا ہی نہیں ہے اس لئے جواب نہیں دے رکھے اب اطالبی المعطا مدرسے میں پڑھنے والا وہ جملہ زائے نہ ہو ایک ایک جملے پر خیال دانا ہے کہ شاگرد آتا نبی کا دیوان آتا طالبی المعطا شیطان سے بھی رکھتا ہے اور کچھ نہیں سنتا اور روٹے ہی کہتا ہے مجھے تو شیطان مانورد ہوتا ہے میں اقتداء کے گھر میں جا رہا ہوں مجھے نماز پڑھنے سے روپنا چاہتا ہے وقت بند ہے اب اس سورج نہیں تلائے تھا میری نماز پڑھنے پڑھنے مانورد ہوتا ہے شیطان پہتنا پڑھنے ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہوتا میں شیطان رہی ہوتا میں تو یہ سمجھ گا کہ آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ ابی کے دیوانے ہیں آپ ابی کا دیل پڑھنے والے ہیں آپ ابی کے مہمان ہیں آپ اس کا جواب دے دیں گے دانو بیٹا ہے چل کر جواب کرنا چاہتا ہے اور صلاح کرنا چاہتا ہے میں رکھ نہیں سکتا اس لیے کہ نماز کا بکتن ہے ہاں میں چلتا رہوں گا تو بھی میرے ساتھ چل میں اپنی تک ترا فوال کل کر کے چل کے چل کے اس کا جواب دے دوں گا شیطان نے شیشی نکالی اور سوال کیا کہ اس محتصر تھی شیشی میں رب ساتو آسمان کو اور ساتو سوینوں کو کھا سکتا ہے اے مصرمانا نبی کے دیوانے کا اپنے خمبر کے محمان کا جواب کرنا طالبین کا جواب کرنا طالب قلم نے جواب کرنا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کی قدرہ تو ناپنا چاہتا ہے اللہ کی قدرہ کے پارے کے سواد درہا ہے اللہ کی قدرہ تو آئیتی ہے یہ تو شیشی ہے رب کا بچہ ہے جو سوی میں زراع ہوتا ہے اس میں چھاگا جانا چاہتا ہے اس کے کروڑ کس سے کرنا اور اس کروڑ کس سے کرنے کے بعد ایک حصے مینی اللہ ساتو آسمانوں کو اور ساتو سمینوں کو کھتا ہے شیطان نے اپنے چھلوں لگاہ دیکھا ایمان بھی بچا لے گیا اور نماز بھی بچا لے گیا یہ ہے یہ طلبہ کی فصیلت ہاں ہاں مسلمانوں مجھے تو یہاں تک یاد پڑھتا ہے اللہ کے نبی دیکھا اللہ کے نبی دیکھا اللہ کے سوی خبرنے کا اللہ کے رب دیکھرنے کا الصادق والامین نکھا � آ سید ام og انہاب انہوں نے پڑھا ویبه لئے پڑھتا ہے جلے میں پڑھانے کے لئے mmm انہیں اپنے اور اس کرنے کا لئے پڑھانے کیا جس گناہ میں پانی پیئے وہ گناہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور حد تو یہ ہے کمی پچھلنے والی چھوٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب ان کے لئے مدرسے میں بڑھنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اس نے یہ رب سے کہا کہ اللہ نے ساری کائنات میں ایمان والوں کا مرتبہ پرنگ کیا ہے اور ایمان والوں میں اللہ نے اہلِ علم کا علم کا علم کا علم دین سیکھنے اور دکھانے والوں کا مرتبہ پرنگ کیا پھر اس کے بعد اپنی بات ایک کتام پسید کروں گا وقت تیزی سے ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو وقت اور تیزی سے دور میں لگتا ہے ایک کام جو بہت اہم ہے میرے سکر کیا گیا ہے میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہیں یہ حصہ نہ ہو اور دھول کے چکھر میں خارج نہ چلی جائے میں گفتگو کرتا رہا اور آپ کو گفتگو کر کے جانے لگے نہیں مسلمانوں اچھی طرح سنا ایک بڑی عجیب و قریب بات ہے حضرت سینی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہے نبی کے دیوانے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بسرہ کی مسجد میں گیا میں نے بسرہ کی مسجد میں دیکھا کہ ایک طرح اللہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی بلدگی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھے پیشانی دیکھ رہے ہیں اور ایک طرح مستد میں